موسیقی السلام علیکم ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکرہ جی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آپ سب کو میری طرح سے بہت 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 رمضان مبارک اور یہ ہے ہمارا جی پہلا روزہ اور یہاں پر جی تقریباً میں ساڑھے تین بجے جانب وہ آگئی تھی کچن میں اور میرا بلوگ بنانا کا بلکل موڈ نہیں تھا میں نے کہا میں نے نہیں بلوگ بنانا بھئی بلوگ بنانے میں ایک تو ٹائم بہت جاتا ہے ویسے بھی میں نے یہی سوچا کہ رمضان میں میں جو انا بہت کم بلوگنگ جو انا کروں گی تو بہرحال جی یہاں پہ پھر میرے ہزبنڈ آئے انہوں نے کہا بھئی آپ نے بلوگ نہیں بنایا تو انہوں نے کہا جی میں بلوگ سٹارٹ کر دیتا ہوں تو آپ ختم کر لینا میں نے کہا چلیں جی آپ کر دیں تو بہرحال جی یہاں پے بن رہی ہے سہری اور سہری میں ہم لوگ تو پراتھے ہی کھاتے ہیں اور آپ میں سے کون کون پراتھے کھاتا ہے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کیونکہ لوگ بہت کچھ کھاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہلکا پھلکا لیکن ہمارا پراتھوں کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہے بھئی پورا دن جانا ہم نے چلنا ہوتا ہے کام کرنے ہوتا ہے اور ویسے بھی شروع سے ہم لوگ یہ ہی کھاتے ہیں تو بس یہ پھر پراتھے تو مست ہیں میں نے رات میں بنایا تھا آلو گوشت لاسٹ وڈاگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر جانا میں نے پھر پراتھے بنائے ساتھ میں چائے بنائی اور ماشاءاللہ سے علیان کا بھی پہلا جانا وہ روزہ تھا تو ہر آج تیسرا چوتھا روزہ ہو گیا لیکن مجھے نا بس ٹائم نہیں ملا تو میں نے بلوگ جو ایڈٹ نہیں کیا آج میرے پس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے فٹا فٹ سے ایڈٹنگ کی ایڈٹنگ بھی بہت اچھی والی نہیں کی بس یہ کہہ لے نا کام چلاو والی ایڈٹنگ کی ہے تو بس یہاں پہ علیان بھی اٹھ گیا تھا اور علیان کو سردی لگ رہی تھی اور ابھی سردی ہے مطلب ایک دم آپ کو گرمی لگتی ہے ایک دم سردی لگتی ہے کچھ ایسا موسم ہی تھا تو بارال جی پہلے روزے تھوڑی سی گرمی فیل ہوئی ہے لیکن نیکس دے ہی بارش ہو گئی ہے تو موسم اچھا ہو گیا تو اچھا جی یہاں پہ ہمارا دسترحان لگ رہا ہے اور بس یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے پھر ہم لوگوں نے سہری کی امی بھی آئی ہوئی تھی امی نے پھر روزہ جو نا ادھر ہی رکھا مطلب ابھی تک امی ادھر ہی ہے میرے پاس اور میں ان کو بول رہی ہوں کہ آپ میرے پاس رکھیں اور لیکن ان کو جو نا اب وہ ہو رہا ہے کہ میں اب واپس جاؤ تو بس جی یہاں پہ اس کے بعد دیریکٹ جو میں آپ سے مل رہی ہیں افطاری میں پورا دن کی جو روٹین ہے وہ یہ ہے جی سہری کرو نماز وغیرہ پڑھو علیان کو سکول بھیجو اور سوچو پھر تقریباً بارہ ایک بجے تک اٹھو اور پھر گھر کے کام نماز اور اس طرح سے بچوں کو دیکھنا مطلب چار بجے تک چار ساڑھے چار بجے تک آپ نے جتنا کام نپٹانا ہے آپ نپٹا لیں اس میں کپڑے دھونا ہے جو بھی کرنا ہے اگر آپ کا زیادہ کام ہے تو تھوڑا جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو یہ روٹین ہوتی ہے تو اس کو میں نے کہا ہلت سے شیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ جی ڈیریکٹ آپ سے مل رہی ہوں میں افطاری بناتے ہوئے تو یہ تقریباً ساڑھے چار پہنے پر پانچ بجے کا ٹائم تھا میں ایک سے ڈیرھ گھنٹہ پہلے کچھن میں آتی ہوں کچھ بھی بنانا ہے اتنے ٹائم میں بن جاتا ہے تو سب سے پہلے جی بان رہی ہے سبزی اچھا سبزی کیوں بان رہی ہے کیونکہ سہری میں بھی کام آتی ہے اور افطاری میں میرے حضبن نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں مست سالن افطاری میں بناتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے روٹی کھانی ہے اس کے ساتھ سالن چاہیے تو پھر میں اسی وقت بنا لیتی ہوں تاکہ سہری کا بھی کام ہتم ہو اب دو دو دفعہ تم بھئی میں کچھن میں آنے سے رہی تو بندہ اتنا کام کرتا ہے کہ چلیں بھئی رمضان میں تھوڑا سا آپ ریلیکس رہیں مطلب اپنی عبادت میں تھوڑا سا ٹائم لگا لیں اور اس طرح سے تو پھر اگر دو دو دفعہ اپنے کچھن میں آنے مطلب سہری میں پہلے آؤ پھر اس کے لیے ہانڈیاں بناو تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نے کہا بھئی ایک ہی دفعہ بنے گی تو ایک ہی دفعہ بن رہی آج تقریبا چوتھا پانچ ماہ روزہ ہو گیا تو بس یہ گھر کی صورتحال یہ ہے اور علیان کا روزہ تھا علیان سکول بھی گیا اور اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے تو وہ پھر آکے جانا زہر کی نماز پڑھ کے سویا ہے اور ابھی میں اس کو اٹھا رہی تھی میں نے کہا پانچ بجرے ہیں آپ اثر پڑھ لو اٹھ کے تو میں نے اس کو اٹھایا اور یہ ہے جی میرے گھر کی حالت اور آج میں نے کبڑے بھی دوئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے بلینکٹ دویا اسی کمبل بھی تو یہ سارے باقی کام جو نا وہ انشاءاللہ روٹین سے چلتے ہی رہیں گے تو روزوں کا تو ہر پتہ ہی نہیں چال رہا ہے اس دفعہ جو نا بلکل ٹھنڈے ٹھنڈے اور مزے کے روزے جب وہ جا رہے ہیں تو آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو بس یہاں پہ میرے دو دو ہیلپر دیکھیں کچن میں ہے تو مجھے ٹینشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میرے حال سے تو میں کچن میں آئی ہوں نمازگیرہ پڑھنے کے بعد پھر ہزبنٹ بھی آگئے نمازگیرہ پڑھ کے تو یہاں پہ چھوٹے جو میاں وہ بھی آگئے ہیں اتنے درمیان میں اپنی رکھی ہوئی ہے پیڈی اور کھڑے ہوگے سارا دیکھ رہے کون کیا کر رہے ہیں تو سبزی میں بنا رہی ہوں جی میں مارو کیونکہ جو ہوتا ہے اس طرح کا سالن وہ اچھا لگتا ہے شوروے والا بھی اچھا لگتا ہے لیکن میرے گھر کی وہی روٹین ایک دن سبزی ایک دن دال اور ایک دن گوشت بنے گا تو بس یہاں پہ میں فٹا فٹ سے سبزی کٹ کر رہی ہوں اور میں نے چکن نکالا با تھا وہ میں نے کرنا تھا بوائل بنانے تھے میں نے چکن رول وہ تو ہے ابھی میں نے تیاری جیسے سٹارٹ کیا وہ میں افتاری کے بعد ہی بناوں گی تاکہ نیکسٹے جو روزہ آگانا تب تک بن جائے گا تو اس میں سے تھوڑا سا چکن نکال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہانڈی میں میں نے کہا ہی تھوڑا سا اس میں مطلب ٹیسٹ آ جائے گا بھئی تو وہ میں نے ڈالا چھوٹے چھوٹے پیس ایسے نا کٹ کر کے کیونکہ بون لیس تھا تو وہ ہی میں نے ڈال دیا اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دیا سبز ہی ڈال دی مسالہ بھونا اور بس جی جٹ پٹ رہ دی اب اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہوتے رہے گی اور بس جی اس کے ساتھ ساتھ جہنا وہ تیاری ہو رہی تھی دیئی بھلوں کی وہ بناوں گی ساتھ میں ساتھ میں دیکھتے ہیں اور کیا بنتا ہے کیونکہ پہلے سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا دی سائٹ کے یہ یہ بنے گا تو بس کچن میں آتے ہیں تو پھر بچوں کی فرمائش کے ساتھ یہاں ہزبن کہتے ہیں یہ بنا لیں ان کا توتہ بس مجھے روٹی دے دو اور سالہ دے دو تو ان کا جو کام ہے میں سب سے پہلے کر لیتی ہوں کہ چلو ان کا کام ہتم ہو تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ کٹنگ بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جنب کوکنگ بھی ہو رہی تھی اچھا یہ جی دھنیا میں نے امی سے بولا تھا آپ کاٹ دیں تو امی نے مجھے دھنیا کاٹ دیا ہے کیونکہ یہ بھی میں نے منگوایا تھا تو بس یہاں پہ بن رہے ہیں اب دہی بھلے دہی بھلوں کی جتنا بھی سمان تھا وہ کٹنے وغیرہ کا وہ میرے ہزبن نے کر دیا ہے مطلب ٹماٹر پیانس کھیرہ الو سب کچھ کٹتی ہے اور باقی بھلے اور بوندی اور چنے جنر میں نے گرم پانی میں بھی گو کے رکھے ہوئے تھے تو یہ بنا لیں گے اور دہی بھلے جو نا اس طرح بہت مزے کے بنے ہیں لازٹ ٹائم میں اتنے اچھے نہیں بنے تھے اس دن میں جو نا وہ میں نے مونکی دال جب اس میں ایڈ کیا نا تو بڑے سوفٹ اور بڑے مزے کے بنے ہیں تو بس یہ اچھے سے پانی جائے سارا سویس کر کے میں جو نا ساری چیزیں ڈال دوں گی تو اب یہ ٹشن کے لیے کیا ورنہ میں نے دہی میں ہی سارا کچھ ڈال دینا تھا میں نے کہا جی دہی اوپر سے ڈالتے ہیں اور بس اوپر سے میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال ہے اور تھوڑا سا میں نے نمک ڈال ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر تھوڑی سی لال میش کا پاورڈر ڈال ہے اور اوپر سے بس یہ دہی میں نے ڈال دیا ہے اور میں نے کہا اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اور جو نا وہ مسالہ وغیرہ چاٹ مسالہ ڈال لیں گے تو بس ہی اچھا یہ دہی والے ہم نے بنائے تھے جس میں سے ایک پورا جو ہے نا ہمارا ڈبا بچ گیا تھا اور وہ ویسٹ ہوا ہے کیونکہ ایسی چیزیں نیکس ڈے کھائی نہیں جاتی ہیں اور بندہ یہاں پہ کس کو دے یہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ مجھے تو ہر کوئی سمجھ نہیں آتی تو باہرال جی پھر میں نے کہا نیکس ڈے پھر ہم نے اور کم بنایا تھا تو حالانکہ امی بھی تھی اور میں بھی تھی ہزبن تو میرے کھاتے نہیں ہیں انہوں نے نہیں کھائے وہ نہیں کھاتے ہیں بھئی اچھا باہرال جی اس کے بعد میں نے پھر کیا تحریف کی تھی میں نے بیسن نکالا یہاں پہ میں بنا رہی تھی ہوگا آلو کے پکوڑے جہا ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہیں جو پکوڑے ہوتے ہیں households آلو اور پیاس والے وہ تھوڑے سے ہیوی لگتے ہیں وہ ہم لوگ اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں بچے بھی نہیں کھاتے ہیں ہزبین بھی اور میں بھی نہیں کھاتی تو پھر ہم بناتے بھی نہیں ہیں بسے وہ پکوڑے جو نا افتاری کی کہتے ہیں ہوتے ہیں نا شان ہوتے ہیں کیونکہ امی کے گھر جب میں ہوتی تھی ہمارے گھر پورا ایک بڑا سو بول ہوتا تھا اس میں وہ بنتے ہوتے تھے اور سب کھاتے بھی تھے تو یہ ہے کہ بس اپنی اپنی چوائس ہے بہرحال جی یہاں پہ میں نے بیٹر جو اچھے سے تیار کر لیا ہے بیسن کا گھول جو ہوتا ہے نمک میٹر دھنیا تھوڑا سا ڈالا تھا اس میں اور یہاں میں مجھے تھوڑا پتلہ لگا تو میں نے تھوڑا سا اور بیسن اس میں ایڈ کر دیا اور بس اسے آلو کے وہ بنا لوں گی کیا اس کو نام ہے پکوڑے اور ساتھ میں بریٹ پکوڑا علیان کے لیے علیان کی جو ہے نا کیونکہ علیان کا آج روزہ تھا تو پھر اس نے مجھے جو جو بھی بولا میں نے وہ سب بنایا اور ساتھ میں یہ سموسے بنا کے جو میں نے فریز کیے تھے وہ اس کو فرائی کر لیں گے تو بس ایک ایک چیز بناوں گی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ایک چیز ستم ہو جب پھر دوسری بندہ بنا لے کیونکہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے نا وہ کھانا پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میری کوئی بہنیں جو نا کچھ بہنیں اتراز کرتی ہیں لازٹ ٹائم میں میری کسی بہن نے اتراز کیا تھا جی آپ جو نا وہ کچھ بھی نہیں بناتی ہیں رمضان میں تو ہم لوگ بھیوتنا ہی بناتے ہیں جتنا کھا سکیں ٹھیک ہے ایکسٹرا بنانے کی نازرورت ہے کیوں بندہ ہمیں ویسٹ کرے تو بہرحال جی یہ ہے ہمارا دسترحان دسترحان مانا لگ گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی دسترحان میں برکت ڈالے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی جو دعائیں ہیں وہ پوری کرے تو بس جو بھی فروٹ تھا وہ میں نے کٹ کر لیا فروٹ چارٹ جو ہے وہ بھی نہیں کھائی جاتی وہ بھی مطلب میرے گھر میں تو بچے ایسی فروٹ کھانا پسان کرتے ہیں تو پھر میں نے ایسی ہی کٹ کر لیے اور یہ ہے جی ہمارا دسترحان تو ساری چیزیں ہی تھی عبال جی ہزبن کو میں نے بولا آج آپ پہلی افطاری ہے تمہارے ساتھ کر لیں میں آپ کو ساتھ ہی روٹی بنا دوں گی تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی تو مطلب ہر ایک کی بھئی اپنی چوائس ہے اور ویسے بھی مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کا میرے حال سے کچھ زیادہ حیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے ظاہری بات ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے رکھنا بھی چاہیے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے افطاری کرنے کے بعد نماز غیر پڑھنے کے بعد میں نے سارے برطن دھویا آکے کچن صاف کیا دیکھیں برطن اور اس کے ساتھ میں نے پھر چائے رکھی چائے تو مست ہے کیونکہ افطاری کے بعد چائے پینا کہلیں کہ آپ انہیں خوش میں آنے والی بات ہے مطلب بندہ خوش میں آتا ہتا ہے تو کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے جی تراوی کا جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے تو تراوی پڑھنی ہوتی ہے تو چائے پی کے تو پھر جانا وہ تراویاں سٹارٹ ہو جاتنیاں پڑھنا تو یہ ہوتی ہے جی رمضان کی روٹین آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ رمضان کی روٹین جب پسند آئی ہوگی اور پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور آپ کی روٹین کیسی ہوتی ہے آپ بھی ضرور بتائیے گا کون کون جو ہے ناکہ تاری کے بعد چائے بیتا ہے اور ویسے رمضان میں میں اکثر چاول بھی بناتی ہوں کیونکہ پھر لیٹ جب بوک لگتی ہے نا بندہ چاول بھی کھاتا ہے ایسا کون کرتا ہے یہ بھی بتائیے گا تو بس یہی تک تھا آج کا یہ ولاغ انشاءاللہ آپ سے ملوں گے نیکس ولاغ میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ بائی بائی